ہمارا جو دور سا حصہ آتا ہے وہ حدیث میں مجتمع دیا تو ہم نے حدیث کی تھی تو دوبارہ ہمیں فرسٹ پارٹ کے طرف آتے ہیں جنہیں صورتی لیزاق کے طرف آج ہم نے سکت کرنے والا ہے آئیس نمبر اٹھرستہ اکترستہ اس کا اصل مقصد کرتا ہے جب مسلمان کو فتح اندرسیب ہوئی جب مسلمان کو دمجے چکتے ہیں فتح حاصل کرتا ہے اور جب انہیں یودیوں کے ان چیزوں پر گفتہ دیا ہے یعنی کہ جب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ان مفہوم ارسکاروں کو زمین کا مالک بناتا ہے جس میں تمہیں قدم بھی نہیں رہا تھا یعنی یہ ہوتا ہوں کہ مسلمان کو مالک بناتا تھا تو جب یہ سارا فتح نصیب ہیں مسلمان کے پاس مالک نعمت بہت ہے مسلمان امیر جو پہلے جون کے حالات سے کئی زیادہ بہتر ہوئے تو جو پیغم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی چوہ ارسواجیں بتاہ رہا تھے اور جو ہماری امائیں تھیں ان کے دل میں بھی یہ بات کا آیا کہ کیوں نہ ہم بھی اس میں سے تھوڑی سی دولت نہیں ہیں تو ہم نے عرص گیر کیا رسول اللہ تھوڑی سی اس میں سے جو حصہ وہ ہم بھی ملنا چاہیے تاکہ ہم بھی تھوڑی سی زینوں تو جنہیں کہ جتنے زین ہے اس کو پران سکیں اور تھوڑا سا بہتر لگ سکیں تو عفض صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شیف پر ان کو دل خوش نہیں یعنی کہ یہ بات سنکی عفض صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکریف ہوئی کہ یہ نہیں کہ میں آخر کی بارے میں سوڑی سوں اور تم لوگ دنیا کے بارے میں سوڑی سوں تو اس کے پر لاتانے یہ جو آیات ہم ناظر کی بسم اللہ علیہ وسلم کو ہمانے ہوئیں یا ایوہن نبیو یا میں نے اپنے کلاسوں ایتائی ہے یا کا مطلب تک اس کو پکارنے کے لیے مقاطب کرنے کے لیے یا ایوہن نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل لی ازواجہ کل کا مطلب ہے کہہ دیجے کل کہہ دیجے لی ازواجہ کا اپنی بیویوں سے ازواجہ این ازواجہ سے کہتے ہیں بیوی کو کل لی ازواجہ کا کہہ دیجے اپنی بیویوں سے ان کن تن نا ترد نر حیات دنیا ان کن تن نا اگر تن چاہتی ہو نر ترد نر حیاتی دنیا دنیا کی زینت کو خواہشگار ہو اگر تن دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواہشگار ہو یعنی کہ تم اس کی طلبگار ہو کل لی ازواجہ لیکن کن تن نا ترد نال حیات دنیا وزینہ دہا اگر تم دنیا کی زندگی کی زینت کی طلبگار یا خواہشگار ہو فتحہ لینا تو آو فتحہ لینا جو مطلب ہے وہ مطلب ہے تو یہ ہمتے لی کا فتحہ لینا تو آو فریق ہے تو آو امیت کننہ تمہیں کچھ مال دوں و اصحر کی کننہ اور تمہیں رخصت کر دوں سیراہن جمیلہ سیراہن جمیلہ کا مطلب ہے اچھا طریقے سے سیراہن جمیلہ اچھی طرح سے اور اصحر کی کننہ کا مطلب ہے تمہیں رخصت کر دوں یعنی کہ تمہیں اللہ معاف فرمائے طلاب دے دوں تمہیں رخصت کر دوں اچھا طریقے سے اس کا مطلب ہے سیراہن جمیلہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہلو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیند اور عرائش کی خواستگار ہو تو آو میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں وَإِنْ قُلْتُنَا قِرِدْنَ اللَّهَ اور اگر تم اللہ وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَدَارِ الْآَقْرَا اور آخرت کے گھر کی یعنی کہ جنت کی اور بیشت کی یہ بیشت کہتے ہیں جنت کو اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر ہی بیشت کی طلبگار ہو یعنی کہ خواست طلبگار ہو فَإِنَّ اللَّهَ آَدْتَ لِمُسِنَاتِ تو خدا نے تیار کر رکھا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ آدْتَا تو خدا نے تیار کر رکھا ہے لِمُسِنَاتِ تم میں سے جو نیک عمل کرنے والے ہیں تم میں سے جو نیک کاری کرنے والے ہوں گی ان کے لئے عجرِ عظیم کیا تیار کر رکھا ہے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے لئے ان کے لئے تم میں سے جو نیک کاری کرنے والے ہیں یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لئے خدا نے عجر سے انتیار کر رکھا ہے یا نِسَا النَّبِيَا تو یہ نِسَا ہے نِسَا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا نِسَا النَّبِيَا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں مَنْيَا تِبِنْكُن بِفَرْحَ شَرْتُ مَبَيَّنَا تم میں سے جو کوئی سرین اشارتت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساتھ دینے کی حرکت کرے گی جیسے ایزاستر میں نے آپ کو اپتایا کہ ان نے عطا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو مالی بنیمت میں سے آپ ہمیں بھی کچھ مال دے جیسے کوئی سیبر آیا کچھ ربی ہے کچھ پہنے کچھ کپڑ ہے تو آپ آمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی دنیا کی زینت کو اپنا رہے تو یہ عطا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا دیلی دکھو ہو تو یہاں اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہے کہ آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنے اگر آپ میں سے کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگیا فرما رہے تو یہاں کہتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوے تم میں سے جو سرین اشارتتا الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو عرضہ دینے کی حرکت کرے گی آگے ہم بتائیں اس کے ساتھ کیا کہتا ہے عرضہ زیفائن اس کو دونی صلی اللہ علیہ وسلم زیفائن کا مطبطہ دونی عذاب کا مطبط صدا جو صاحب تلحل عذاب زیفائن اس کو دونی صدا دی جائے گی وَقَانَ ذَعَلِقَ اِلَضَحِ ذَسِيرَةَ اور یہ بات خدا کو آسان ہے کیونکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے اس کے خدا کو یہ بات آسان ہے آئی آتا ہے اتنا بلکترس کے طرح وَمَنْ يَكْ مِنْ كُنَّةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو تم میں سے خدا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گئے یہ نوت کا مطلب ہے فرما برداری اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی وَضَحَلْ سَالِحَنْ اور نیک عمد کرے گی نُوتِحَا اَجْرَحَا مَرَتَنْ اس کو ہم دونہ سوا دیں گے پہلے ہی کہتا ہے جو عذاب صلی اللہ علیہ وسلم دونہ عذاب ہوگا یعنی دونہ عذاب ہوگا اور جو دیکھ عمل کریں گی ان کی دونہ سواب ہوگا تو یہ جو چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو انبیاء لے سلام ہیں جو انبیاء کے ازواج مطاقرات ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے جتنے بھی لیکن ہیں ان کی ازمائش ہوتی سخت ہوتی ہے عام انسان جس دونہ ازمائش ہوتی ہے اور عام انسان جس دونہ ان کا سواب ہوتا ہے ان کا رضوہ سواب ہوتا ہے اور ان کی جو ازمائش وہ بھی بہت زیادہ سخت ہوتے جیسے میں بات کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی پیارے نبی تو ان کی ازمائش ہوتا رہا ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں قربان ہم اس لئے کرتے ہیں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو زیوہ کرنا ہے تو یہ ایک بات کیلئے بہت ہی مشکل ہے عام انسان تو یہ نہیں کر سکتے ان نبی کی اتنی حمت جیسے جو ازمائش اس کو پار کر لیا کہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے اس کے بعد موسیقی 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 اپنی بیٹے کو بلکل ہی چھوٹے ہیں اس کے بعد آپ نے ہی چھوٹے رہا میں ایک ایسے سہائی راپے میں چھوڑ رہا ہے جہاں پہ نہ پینے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے اور آپ وہاں سے لوڈ کر چلیں آپ نے اپنے مانگ رہنے کے بلینے کا تو وہ ازمائش کے لئے آپ کے لئے بہت سکتی لحاظہ ہم جیسے لوگوں ازمائش پر کرنے کے قابل اور وہ صحیح نہیں ہے نو کی ہاں اجرہ مردن پہ پہلے اپنے کے لئے دونہ سواب ہوگا